ہلو ویلکم بیک ویورز جسے کے پچھلی ویڈیو میں ویورز ہم نے ایک جو ہے کوڈ ایرر آیا ہمارے پاس کہ ہمارا کارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تھا صحیح طریقے سے تو یہ ہمارا کوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ پی میں یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہو یا ویب ڈیولپمنٹ لینگویج ہو تو اس میں ایررز آتے رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے ایمین ریزولپ کرنا ہوتا ہے جو پرابلم زیر وغیر آتے ہیں تو یہاں پر جو انسٹ کیوٹی وائی یہ جو کیوری ہم نے چلائی تھی اس میں ہم سے ایک مسٹیک یہ ہو گئی تھی کہ اس میں ہم نے وہ تارگیٹڈ ایریا نہیں بتایا یعنی کس چیز کو ہم اپ ڈیٹ کریں ایمین کارڈ کے اندر کون سے ریکارڈ کو ہم اپ ڈیٹ کریں تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کیونکہ اگر جتنے بھی اگر وہاں پر پروڈکٹس ہے تو سب کے سب اس فیلڈ میں جو کوائنٹیٹی آئے گی اس سے ریپلیس ہو جائے گی تو ہم نے ایک سپیسپک آئی پی دینی ہے کیونکہ بہت سارے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا بہت ساری یوزرز یا کسٹمورز ہو سکتے تو سب کے لگا لگا آئی پی ہوگی تو اسی لئے یہاں پر ہم نے ایک ویر کی کنڈیشن لگانے ہے کہ ویر آئی پی انڈرسکور ایڈریس یعنی کہ ایڈ ہم نے وہاں پر دیا ہوا ہے is equal to this one which is coming آئی پی ایڈریس یعنی اس آئی پی ایڈریس کی جو کی اوپر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پر ایک آئی پی ایڈریس ہمارے پاس موجود ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ جو فانکشن میں ہم نے ریل آئی پی ایڈریس کا فانکشن ہم نے بنایا تھا جو کیا ہے آئی پی ایڈریس پک کر کے ہمیں یہ ہم پر ہم نے تو اس کو ہم نے یہاں پر دے دیا ایک تو یہ چیز ہو گئی آئی پی ایڈریس کر کے سیو کرتے ہیں اب فور ایکزمپل یہاں پر میں جاتا ہوں ایک پروڈکٹ یہ والا ہے ڈی سی موبائل نائن ہنڈرڈ اس کو میں ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نائن ہنڈرڈ پرائس ون ایٹم سیلیکٹڈ میں گو ٹو کارٹ پر جاتا ہوں تو گو ٹو کارٹ پر یہاں پر یہ نائن ہنڈرڈ پرائس اور اس کی پرائس جو ہے نائن ہنڈرڈ آ رہی ہے ہمیں اس کو کوئنٹیٹی دے دیتا ہوں 3 فور ایکزمپل اور میں اپ ڈیٹ کارٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہم نے اس کو صرف ٹوٹل کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے ادھر کچھ نہیں ہوگا ادھر کچھ نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو یہ ستائیس سو ہونا چاہیے یہاں پر یہ فور ایچ جو ہم نے یوز کیا ہے وہاں پر لوپ جو ہم نے یوز کیا ہے وہ یہ ایرر جنریٹ کر رہا ہے اس کو اس ایرر کو ہم اٹا سکتے ہیں یہاں سے یہ جنریٹ نہیں ہوگا اس کیلئے سمپلی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آ کے جو یہ دوسرا جو اپ ڈیٹ کیلئے ہم نے وہ کیا ہے کیونکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ فور ایچ کو ہم نے یہ چیزیں دی ہوئیے یہ اس وقت کام کرے گی جب کوئی اس پہ چیک لگائے گا اس پہ کلک کرے گا اور اس کو ریموو کرنا چاہے گا اور اپ ڈیٹ پہ کلک کرے گا تو پھر یہ ریموو ہو جائے گے اس وقت یہ ایرر جنریٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام کر رہا ہے لیکن ابھی چونکہ یہ کام نہیں کر رہا ہے یہاں کوئی سیلیکشن نہیں ہے تو یہ کہہ رہے گئے یہ جو ریموو آپ نے دیا ہے یہ تو موجود ہی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ تو سیلیکٹ نہیں ہیں تو ہم کیسے لوپ چلائے تو that's why یہ error آ رہا ہے anyways ہم ایک کام کرتے ہیں اس پورے code کو ہم ایک function میں save کرتے ہیں function create کرتے ہیں اور اس میں اس کو save کرتے ہیں functions جیسے کہ ہم شروع سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہے تو simply ہم ایک function function لکھتے ہیں اس کے بعد function create کرتے ہیں update cart کے نام سے اور یہ دو parenthesis چونکہ ضروری ہوتی ہے ایک function کیلئے اور پھر یہ ایک scurly bracket function کا starting ہے اور ایک سب سے end میں جو ہے جا کے اس پوری چیز کے end میں یہاں پر ہم سب سے نیچے یہاں پر function کو close کر دیتے ہیں یہ function close ہو گیا اب یہ function میں ہو گیا یہ سارا اب function میں آ گیا لیکن یہ کام نہیں کرے گا کام تب تک نہیں کرے گا جب تک اس function کو آپ یہاں پر call نہیں کرتے ہیں call simply یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ نے جس لی کا update cart یہ function کا نام ہے اور یہ دو جس کا syntax ہے یہ دونوں ایٹ کرنے پڑیں گے تو یہ function ابھی call ہو گیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب یہ function جس وقت ایمین ایک ٹیو نہ ہو رننگ میں نہ ہو یہ چل نہیں رہا تو اس وقت جو ہے یہ ان ایک ٹیو ہوں ان ایک ٹیو کیلئے simply ہم ایک جو اٹ کا سائن ہے یہ جو شپ کے ساتھ دو نمبر کا بٹنہ پریس کرتے ہیں اس سے جو آتا ہے یہ اٹ کا سائن یہ لگا کہ وہ تب تک ان ایک ٹیو ہوتا ہے جب ایک ٹیو ہوتا ہے تو کام کرتا ہے دروائز وہ ان ایک ٹیو رکھتا ہے یہ اٹ کا سائن اس کو تو ہم اس کو ایک ویریابل میں save کرتے ہیں بیسکلی ایک ویریابل میں ہم اس کو save کرتے ہیں آپ cart کے نام سے ایک ویریابل کرتے ہیں اس کو equal کرتے ہیں ہم اس function کے ساتھ اور اس ویریابل کو ہم ایک کو کرتے ہیں کیونکہ ایک کو جب تک نہیں کریں گے پھر بھی ایک function جو ہے call نہیں ہوگا اور اس local variable کو کیونکہ وہ اٹ جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس function میں وہ اٹ ہم نہیں لگا سکتے ہیں ہم variables میں وہ اٹ کر سکتے ہیں سمپل ہم اس ویریابل میں اٹ کا function جو ہے وہ اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو save all کر دیتے ہیں یہاں سے save all کر دیا تو function بھی run ہو گیا یہ local اس میں save ہے اس کو ایک کو بھی کر دیا جس سمپل ہم نے ایک چیز کا اضافہ کیا اور اس کو ہم نے اٹ لگا دیا کہ اگر یہ in active ہو تو پھر یہ in error generate نہ ہو اور active ہو تو پھر تو وہ اپنا کام کرے گا اب simply جیسے کہ میں جاتا ہوں دوبارہ home page پہ ایک اور product یہاں سے add کر دیتا ہوں add to cart یہ والا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو product سے وہ چیز ہیں اب یہاں پر میں آتا ہوں کوئی error نہیں ہے میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایک جو ہے مجھے نہیں چاہیے تو update cart پہ click کیا لیکن یہ نہیں ہوا let's see what is the problem update cart وغیرہ وغیرہ اچھا جب ہم function میں کرتے ہیں اس کو تو یہاں پر ایک mistake ہوئی ہے جب ہم function میں کرتے ہیں شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا تو normal والا جو connection ہے اوپر سے آ رہا ہے وہ جو ایک کام نہیں کرے گا تو simply ہم نے کیا کرنا ہے کہ function کے اندر اس اس کے اندر جو جو database کے اندر جو local variable ہے یہ والا dollar sign con con connection mean connection تو اس کو ہم نے global variable میں change کرنا ہے تو پھر یہ کام کرے گا اس کو ہم نے global variable کر دیا تو پھر function کے اندر بھی یہ variable کام کرے گا that's why یہ query نہیں چلی تو delete نہیں ہوا that is what i think اب ہم دیکھیں یہ دوبارہ ہے تو ابھی اس کو ہم just وہ کرتے ہیں پہلے یہاں پر save wall کر دیتے ہیں تاکہ وہ پتہ چلے تو یہ ہم نے just global کرنا ہے کیونکہ function پہ آگی چیز تو function میں جو ہے پھر وہ normal جو connection ہوتے وہ کام نہیں کرتا تو اس کے اندر جو connection کا variable ہے اس کو اپنے global بنانا ہوتا ہے یہ میں نے کر دیا ہے اب میں جو ہے update card پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ غائب ہو گیا ہے اب اس پہ جو ہے یہ وہ اپنا کام تو کر ہی رہا ہے اب next یہاں پر میں quantity کر دیتا ہوں جیسے میں نے میں دو کر دیتا ہوں اور update card پہ کلک کرتا ہوں تو یہ 18 سو ہونی چاہیے اور error بھی نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ 18 سو اور error بھی نہیں آیا error اس لیے نہیں آیا کہ یہاں پر جو ہم نے یہ ہے نا function بھی call کر دیا ہے local variable کی ذریعہ وہ ہم پر it کا sign ہم نے لگا دیا ہے تو جب ایک ٹیو نہ ہو تو پھر جو ہے وہ error بھی hide ہو جائے یا نظر نہ آئے 3 کر دیں گے تو 3 کر دیں گے تو 3 ہو جائیں گے update کیا تو یہ 27 سو آپ کو یہاں پر رقم نظر آ رہی ہے کہ final رقم کیا بن رہی ہے اب اس مقام پہ اگر یہ بندہ check out کرتے تو دوسرا page ہوگا check out کے نام سے وہاں پر یہ جائے گا anyways یہ وہاں پر تو جائے گا لیکن آپ ساتھ میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ table ہے i mean cart ہے اس کے اندر ایک product aid ہے پی آئی ڈی پھر اس کی یہ ہے 4 ہے اور ip address 0 ہے وہ تو شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہاں پر کوئی ip address کا مسئلہ ہے وہ بعد میں جب آن لائن ہے اس پر جائیں گے میں یہ ساری چیزیں آپ کو شو کرواؤں گا اور quantities کی تین ہیں اگر quantity میں یہاں سے 2 کر دیتا ہوں for example میں نے 2 کر دیا اور ابھی update کاٹ کرتا ہوں تو price 800 ہے اور quantity 2 ہے اور یہاں پر پہلے 3 تھی اب میں اس کو browse کرتا ہوں تو یہ 2 ہو گئی ہے update ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے بہت easily ابھی یہاں پر ہو سکتی ہے anyways اب next جو ویڈیو ہے اس میں ہم simply کیا کریں گے جنابے والا کے اس میں ہم order ابھی جو ہے customers کا receive کریں گے اور جیسے وہ check out پہ کیونکہ یہ سارا تو ہو گیا کہ اب remove بھی ہو سکتا ہے quantity بھی ایڈ ہو سکتی ہے continue shopping پہ اگر کوئی click کرتا ہے تو یہاں پر آ جائے گا یہاں سے جو ہے مزید مطلب ہے کہ product order کر سکتا ہے پھر دوبارہ یہاں پر جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں سے کوئی اگر remove کرنا چاہے تو remove کر سکتا ہے اور اگر کوئی جو ہے quantity 8 کرنا چاہے تو quantity 8 کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی پھر update cut کر سکتا ہے final جو ہے یہ رقم بن گئی اور جو بھی چیزیں جتنے بھی product سے اور final رقم ہیں اب check out پہ کلے کرے گا تو next page ہوگا check out.php or something like that وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کا page بنائے تو وہاں پر جانے کے بعد اس کو اگر login ہے یا register ہے تو login کرے گا register نہیں ہے تو registration کرے گا اس کے بعد جا کے پھر order دے گا order ہم کہاں save کریں گے ہمارے پاس کافی سارے tables ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فی الحل تو ہمارے پاس یہ صرف یہ tables اب next جو tables ہم create کریں گے وہ بھی ہمیں لازمی create کرنے ہیں تاکہ آگے مارڈرز اس میں save کر سکے اور پھر جو ہے customer account کیسے بنایا گیا سارے چیزیں ہم آگے کی ویڈیوز میں اس پر جب کام کریں گے تو اس میں آپ کو سکھائے جائیں گے تو break لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا موسیقا